ہمارے سے چار چھوٹی ہم نے پیک کر دیا ہیں اور باقی یہاں پر ایک دو تی چار پاند بیاں کو پچاس ہزار پی آرہ گیا ہے سلام مولاکم خواہدینو حضرات پہلے نمبر پر تو فیصل صاحب کی گھم گئی جوتی جو کہ میلے نہیں رہی ہے ہماری نہیں ہے شباہ کی کھاپ ڈالی بھی ہے کہ آمی اور کم آئی۔ میں تو ناکہ آئے ہوں اور آگے میں سے گئے کہا 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 چلا فارم پہ چلتے ہیں یہ کہتا ہے کہ یہاں ٹھہر کے چلیں گے جتی میری پیسی ادھر مان اس کی اردو چیک کر رہا ہے جتی میری پیسی ادھر پیچھے کس طرح چلی گئی اگر پیچھے گا یا یہاں تو پنجابی بول لے یاں تو اردو بول لے ایک چیز کو پوکا آئی ڈانٹ نو مجھے نہیں پتا اور ابھی پتا کیا سین ہے ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے شیخ اپورے اپنے فارم پر راستے میں ہم لوگوں نے چوزوں کو بک کروانے ساتھ ہی ساتھ آسٹرش فارم پر جانا ہے بہت زارے کام ہے اور یہ میرا ٹائمز آیا کروارا ہے یہ نکل نہیں تھا جھولے جب تو میں بزار سے چھولے دلوا دوں گا آجا چلیں دیر ہو رہی ہے آپ کا بھائی جاتی چوزے پیک کر لیں اس کا بھائی نکلنے کی تیاری کرتے ہیں بولپرز والوں کی سرین میں پروموشن ہوگی بھائی ساہ بولپرز کا دور ہم لوگ یوز کر رہے ہیں بہرحال جہاں پہ اچھی قوالیٹی کا ملتا نہیں مجبوراً یہ بہلا استعمال کرنا بتا ہے یہ کون سا لائمری بھی آتے بھی ایسے جیتے ہیں تو الحمدللہ چوزے نکلیں ہمارے کتنے بھائی ڈکان بھاس چو گیا ہے ہے یہ چوزے نکلیں مرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو چوزے لیکن الحمدللہ یہ نو کے نو بھائیہ بھگے ہو میں ہیں تو سین یہ ہے سیچویشن ہے کہ چار چوزے یہاں سے بچوانے ہیں ابھی اور اسے اندر سے تین چوزے ایک جگہ پہ جانے ہیں دو چوزے ایک جگہ پہ جانے مطلب یہ سارے کے سارے بھگے ہو میں لیکن آپ لوگ چوزے لینا چاہتے ہیں اپنے شوق کے لئے یہاں پھر آپ لوگ ہی لے کے اس کو بیچنا جاتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر انفرومیسی آرڈی کے ہمارے سار رابطہ ہمارے سار رابطہ ہوگا آپ لوگ ہمارے سار رابطہ کریں اور چوزے اپنے پیارے پیارے گھر پر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بتاتا ہے جو نئے دیکھنے والے شامو کی چوزے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں چوزے لیکن دن دس ہزار پر کا ایک چوزے ہیں میں اس میں ڈالتا ہوں سفر کی طرف نکلتے ہیں ہم لوگ یہ بھائی کے لیے چار چوزے ہم نے پیکٹ کر دی ہیں اور باقی یہاں پر ایچ دو تین چار پان بیان کے پچاس ہزار پر رہا گیا ہے یہ اور یہ لاسٹ میں نکلے ہیں یہ والے جو ہے رات کو نکل آئے تھے اور یہ والے جو کل دوپہر کو نکل آئے تھے تو اس لیے ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا یہ اب جا رہے ہیں فیصل آباد اور اللہ تعالیٰ ان کے انصیب میں کریں جو بھی لے رہے ہیں تمہیں جوتی مل گئی ہے نا چلو تیاری کرو نکل لگی سے پکڑو ڈبے کو جہاں پیسل ایک کام کرنا مونڈوں پہ ڈیٹ ڈال کے رکھے جاتے ہیں باقی والے انڈے باہر میں اٹھا لیں گے یہ نا اوپن کو یادا جاتا ہے اس کو کھانے کی کریں پہلے بھی یاد ہے نا کی بھابی نے برکہ میں نام تو لکھا دیا آپ کی بھابی نے ہمارے چھے ڈے سیری میں ہمیں کھلا دی ہے مطلب ساٹھ اکار پہ ہمارا پروگرم کی طرح پورے کا پورا بڑ گیا اس والے انکیبیٹر کے سارے کے سارے جو ایک زہر روٹیٹ کرنے رکھ تو اس کو باپس رکھا چوک شکوباد میں کرنا اس کو بھی چوزے میں نے دینے ہیں فیصل کو یہ اپنی پوکٹ مانی بچار ہے ایسے تقریبہ دو تین لاکھ روے کے لینا ہے میرے سے بفت کے چکر ہوئے ہیں مل جائے گا لیکن بھائی بفت کے چکر ہے آج بھائی دن کا ٹائم میں سارے اٹھائے نہیں ہمیں اٹھائیں ڈاٹ گیا میرے سے شیٹ چاہتے ہیں وہ نے جان کے توڑھا ہمیں گاندباد کی بات ہے ہمیں گاندباد کی بات ہے بھائی ہمیں دس ہزار پر رہا ہے گاندباد چھوڑ یار یہ بسائیہ ہوگا ہے وہ بات ہمیں گاندباد کی بات ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے چاہتے ہیں کان کا فین کیا بہت ہے کیا کہہ رہا ہے آئے 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 بدو بادی کہہ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کان کا فین ہوا ہے ہم نے دیکھ دیں پہی یار ان کو پہلے میں سیجف کروں جا گئے یار وہ میں نے اسے میں بچانے کے لیے محبت سے اٹھائیں لیکن انڈاٹ پھوٹ گیا سچ میں مجھے دیلے پہ لگ رہی ہے بہت گار یہ انڈاٹ پھوٹ گیا میرے ہاتھ سے بہت گیا اموان ایک آہ سچ میں چار ہم نے دیلے پھوٹ گیا میرے ہاتھ سے بھی رہت ہے مبراہ در سکاہ دیلے ہی دیلت کیا ہے بند کروں گل میں گرام در سکاہ دا گالیاں دے نہیں ہے فون بند کروں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارے بلائی ہو جو اللہ تعالی کی رضا ماند تھی کچھ نہ کچھ کو فائد دیلے ہیں اگر یہ فیصل پکڑ ویڈے سے ٹوٹ جانا ملنہ دوبارہ میں اکیلا فریج کھولوں میں ٹوٹ جے گا فریج کھولوں میں رکھتا ہوں بلکہ میں کھولتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ کل کے آٹھ اور آج کے ابھی تین آئے ہیں چار آئے ہیں ٹوٹ گیا یہ رکھو یار جانے کے میری دیاری ہو جو کہ فیصل صاحب ابھی آئے لیے اندر جا کے دیکھیں کیا سی ہے فیصل چلانے چلے نا یار بھائی اب جو ہونا تو ہو گیا ہے آجا چوزے پکڑ لے ساتھ لو یار نیگل ہوئے ہیں ابھی بھائی صاحب اور وہ چوزے ہم نے بک کر رہا ہے یہ کاؤ چوزے پڑے میں یہاں پہ اور ابھی آل پڑے سوال ہے بھائی دیکھو بہت یہ ہے کہ ملائی نہیں آتی تو اندر یہ جاتی ہے تھوڑا فضرہ گاڑا کرو اس کو تھوڑی ملائی ملوی آنی چاہیے اوپر بکس چیوں لے کے جا رہے ہو پڑھتے تو ہو نہیں چار دن سے گاڑی سے پائے کتابیں نہیں نکال لیں یہ صرف اس چکر میں لے کے آتا ہے آگے گاڑا میں جا کے سٹیڈی کروں گا یہ ہے اس نے گاڑی سے بھی نکال لیں کتابیں نکال کے تکھی ہیں پڑتا بڑتا کوئی نہیں ہے بھائی یہ اس کی امی کو میسے ہے ممی یہ کوئی پڑائی برو نہیں کہا رہا آپ کو خود ہی دیکھ لیں نا آکے اچھا یار یہاں پہ گیا سہین ہے کہ ہم لوگ نگل چکے ہیں اور اب آپ سے نا فارم پہ پہ پہنچ کے ملاقات ہوگی تقریبا ستر کلیمیٹر کا ڈسٹنس ہے یہاں سے اور راستہ میں بکنوں بھی کروانی یہ بھی شاید آپ کو ساتھ ہی ساتھ ہے دور کرتنے اس ویڈیو کو بھی میں روان پہ پہنچ کے ملاقات ہوگی آپ سے پٹرول سے ٹرول پہ ڈال گیا ہے بس نگلنے کی فل تیاری اہل ہم لوگ ڈسٹنس کے اٹھے پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ چوزیں بک کروانے جا رہا ہے بلکہ میں خود بھی جا کے دیکھوں ملکل تسلی کے ساتھ کرانے یہ چیز جو اس کے بہت تیار سے پہنچے چیز جو اس کے بات جات سے پہنچے دیکھو کاؤ گاں آگے آنکھ جو اٹھے پہ دیکھو کھڑی ہوں گا رہا ہیں کے ساتھ نا یہ پہ پہ سلا کھڑی جہا رہی ہے اس کو پہ رکھوا جاتے ہیں ہمارا پارسل یہاں پہ آگے اور یہ آج یہ شیخ ہے کہاں پہ پہنچے گا جگہ بتانا کہاں گم ہوا ہے جلدی آ کر رہی ہے چل چلیں فیصلہ پہ پہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں گرنج انہوں نے پارسل یہ اور آپ لوگ پہ چھوکیاں لینا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کہیں مرگے دکھائیں گے مرگے اگر آپ نے دیکھنا مرگے پہ جا کے دیکھیں ہمیں انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں یہاں پہ لگے ہوتے ہیں باقی اور پلیٹ فارم پہ پر الاؤ نہیں ہے تو ہمیں کھڑا پروپلوم ہوتے ہیں لگانے میں تو یہاں پہ جا کے فاری ویڈیو کو اگر دیکھ سکتے ہیں مرگا شک ہوگی گاڑی ہم نے روڈ پہ کھڑی کھڑی تھی تو ٹھوک ٹھوکنا جائے تو یہاں پہ نکلنے بات کرتے ہیں ابھی کدھر میں اب جا رہا ہوں فارم پہ سیسل جا رہا اب یہاں سے نکلنے لگے کام اپنے شہر پہ سے واپسی پہ اٹھائیں گے بھائی اوکے دیان سے جانا کسی کو چیز لے کے نہ کھانا نیمی نیمی اوکے نکلنا یہاں سے یہاں کی عوام بھی ماشاءاللہ سے صبحان اللہ روڈ کے بیچ میں دیکھیں کیسی جہالت ہے روڈ کے بلکل بیچ میں کھڑا ہو گیا انتا تھوڑی آگے بیچھے کھڑ لیتا گاڑی مجھے دیکھیں کتنی اندر آگے روڈ کے نکلنا اور اندر ہے ہی نہیں اندر یہ اندر یہ اندر یہ ہے اندر یہ ہے بھائی صاحب اندر چال رہی ہے کنسٹریکشن اور تقریباً دقریباً کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تقریباً دیر سے دو گھنٹے سے گھجل ہو رہا ہوں اور میں فارم پہ نہیں پہنچوا ہے مطلب کہ انہوں نے آبادی کے اندر راستہ بند کر دی ہے دیکھو کام اگر ہوتا ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک آپ ایریے کو چار دیواری کرتے ہیں ٹین مگارہ سے بلوک کرتے ہیں اس کے بعد جاتے سٹریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں آپ اس طرح سے حوام کا جینا حرام کر دیتے ہیں میں کیا بتا ہوں آپ لوگوں میں کتنا کھجے لوں ہوں بھی اور اب یہاں سے میں نکلا ہوں اور شاید میں اگر یہ آخری راستہ دیواروں کو کھلا تو ٹھیک ہے تو وہاں پہ جائیں گے فارم پہ نہیں جائیں گے ابھی مجھے لہور سے ترانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا تھا نہ لہور سے آتے میں میں اتنی ڈرائیو کی دی کتنا مجھے یہاں میں ڈرائیو کرنا پاڑ رہا ہے اور میں یہاں میں ویڈاگ کو بھی فیلحال اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرا دماغ گرم ہونے لگے یہاں میں خپ گئے ہوں تلیوں میں کھون اگر ہماری ویڈیو ساندھا دیں تو بھائی سبسکرائب کر کے جانا نوٹیفکیشن ویلکو ہون کر لیں ہم لوگ کے کارلنگ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے میں ذرا راستہ روحتہ ڈونڈ لوں دعاوں میں آدھ رکھنا اپنا خیال رکھنا السلام علیکم